علم کا کمال اس وقت ہوا جس وقت اللہ نے اپنے آخری حبیب پر قرآن نازل کر دی سارا علم اللہ نے میرے نبی پر پلٹ دی اس لیے فضیلت علم کی وجہ سے اور علم کا منبع قرآن لہذا علم پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو باقی تو فن ہے علم کیا ہے دین کا علم کیا ہے دی اصل قرآن ہم لوگ اس معاملے میں بڑے پیچھے ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں ہمیں اپنے کروبار عزیز ہیں نہ ہم خود پڑھے نہ اپنی نسلوں اولادوں کو پڑھانا چاہتے مسجد نبوی سنیے گا ایک چھوٹا سا واقعہ صرف آپ کو ترغیب دینے مسجد نبوی میں امام مالک کی محفر لگی ہے یہ معتہ امام مالک حدیث کے ایسی مستند کتاب ہے صحیح بخاری سے پہلے سب سے بڑا درجہ حدیث کی کتابوں میں معتہ امام مالک کا تھا بعد میں صحیح بخاری لکھی گئی جو کہ اس سے بھی زیادہ تحقیق پر مبنی تھی تو پھر بعد میں اس کا درجہ زیادہ بڑھا سب سے بڑی اس سے پہلے جو حدیث کی مستند ترین کتاب معتہ امام مالک معتہ امام مالک مصنف امام مالک سب کہو رحمت اللہ تعالی ساری زندگی مدینہ میں میرے نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کے میرے نبی کی حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھانے والا اور حدیث اور ایک ان کے حالات میں میں نے پڑھا ہے کہتے ہیں میری زندگی اسی جگہ پہ گزر گئی ہے ایک رات بھی میری ایسی نہیں گزری اس مسجد نبی میں جس رات مجھے آمنہ کے لال کی زیارت نہ ہوئی ہے یہ وہ امام مالک ان کی محفل میں ایک بندہ نہ محفل لگی ہوئی ہے اچانک ایک سترہ سال کا نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے عبد الرمان بن قرسن کون ہے تم میں ایک بندہ اٹھتا ہے وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اس نوجوان نے اس عبد الرمان بن قاسم کے کان میں کوئی ایسی بات کی ہے کہ جب جدا ہوتے ہیں تو عبد الرمان بن قاسم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جائے ساری میفل حیران ہے امام مالک بھی پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے کچھ ہمیں تو بتاؤ کہنے لگے حضرت جی یہ بڑا رازے سے نہ کھولیے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے کہنے لگے پھر سنو عبد الرمان بن قاسم کہنے لگے پھر سنو ہم تمہیں بتاؤں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ آج سے سترہ سال پہلے میں آپ کی کتاب پڑھا کرتا تھا موتا امام مالک ایسے میرے مجھے کہیں سے پتا چلا کہ اس کتاب کے لکھنے والا امام مالک تو زندہ ہے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مصنف زندہ ہے اور ہم دوسروں سے پڑھتے ہیں مصنف سے پڑھنی چاہیے جس نے لکھی ہے کتاب اسی سے پڑھنی چاہیے میرے دل میں شوق پیدا ہوا آپ سے پڑھنے کا علم حاصل کرنے کا تو میں نے اپنی دل میں بات چھپائی رکھی لیکن بے قراری بڑھتی گئی شوق پڑھتا گیا مجھے رات کو نیند بھی نہ آتی تھی ایک رات میری بیوی نے مجھے انگڑائیاں لیتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے اُٹھ کے بیٹھ گئی خیر دو ہے کوئی تجھے کوئی پریشان نہیں ہے کوئی معاملہ ہے تو مجھے بتا میں نے کہا معاملہ ہے بڑا اور اس کا حل بھی تیرے پاس ہے بول تو صحیح تو میں نے بیوی کو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ تو ہے مدینہ مسجد نفی میں اور میں تو ہوں مصر کا تو میں مصر سے مسجد نفی جا کے ان سے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تیرا خیال آرے آ جاتا ہے کہ بیوی کو کہاں چھوڑ کے جاؤں اور میرے تیرے پیٹ میں میری امانت بھی ہے بچہ بھی تیرے پیٹ میں میرا ہے بس یہی وہ کہنے لگی اگر تُو علم کی راہ میں جانا چاہتا ہے تُو جا اللہ کے حوالے جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ کو سنبھال لیا تھا وہ اللہ مجھے بھی سنبھال لے گا مجھے فخر ہوگا کہ میرا خامد علم کی رستے میں چلائے ہجرت کر کے چلائے ہم کر لے گے گزارا تیری امانت کو بھی خیال سے رکھوں گی تیری عزت کو بھی بچا کے رکھوں گی تُو بے فکر ہو جا جا کے پڑھ امام مالک سے موتا امام مالک مسجد نبوی کا شاگرد بن جائی سے بڑا عزاز کا امزہ ہو سکتا ہے بیوی نے اجازت دی میں ان کا انتظام کر کے آگیا آپ کے پاس یہ وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہے عبد الرمان بن قاسم امام مالک کو سنا رہا ہے وہ سترہ سالہ نوجوان پاس کھڑا ہے جو ابھی آیا تھا اللہ اللہ سنیے گا کہتے ہیں جی میں یہاں پڑھنے لگے آپ سے صبح آتا شام کو جاتا اور اتنا مطلب میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ سال گزرا دو گزرے تین گزرے میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا میں کہتا تھا میں آپ سے ہی پڑھوں پھر میں جو ان کا بھی خیال تھا بیوی بچوں کا حج کا موسم آیا میرے علاقے کے کچھ لوگ حج پہ آئے مجھے ملے میں نے خط کے ذریعے بیوی سے اجازت مانگی کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اگر تیری مجبوری ہے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے میں اجازت دیتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں اور خط پہنچا بیوی وفادات ہی کہنے لگی اتنی بے غیرت کہا ہوں تیرے ساتھ لگی ہوں تو تیرے ساتھ ہی مروں گی تیرے نکاح میں ہی رہوں گی تُو نے جتنا پڑھنا ہے تسلی سے پڑھ لے ہمیں کوئی فکر نہیں خط کا جواب آ گیا میں مطمئنوں کے پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا آپ کے پاس آج سترہ سال ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ پڑھتے ہوئے کتنے ہو گئے اور یہ جو کھڑا ہے میرے پاس نوجوان یہ وہی بچہ ہے جو میں اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کے آیا تھا لیکن علم کی پیاس نے مجھے واپس نہ جانے دیا یہ پیدا ہو گیا یہ پھر اس کے بعد جوان ہو گیا اس کی ماں نہیں سے پالا پڑھایا پھر یہ کروبار میں لگا مالدار ہو گیا زکاة دینے لگا حج فرض ہو گئی ہے حج کرنے کے لئے آیا ہے لیکن جاتے ہوئے اس کی ماں نہیں سے کہا ہے حج پہ تو جا رہا ہے لیکن جب مسجد نبوی میں پہنچے گئی امام مالک کی میفل لگی ہوئی ہوگی اس میفل میں جا کے تیرا باپ پیٹھا ہوگا اس سے تو ملاقات کر کے آنا تو یہ سترہ سال کا میرا وہ بیٹا ہے اور یہ آ کے آج جو پوچھ رہا ہے اینا عبد الرحمن بن قاسم آپ میں سے عبد الرحمن بن قاسم کون ہے کہاں ہے اور میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی اور نوجوان نہیں یہ میرا سگا بیٹا ہے یہ میرا سگا بیٹا ہے جس کی محبت کو میں نے دین کے لیے بھی قربان کر دیا وہ میری بیوی ہے جو مصر میں سترہ سال سے میری انتظار میں بیٹھی ہے میں نے علم کے لیے اسے بھی قربان کر دیا سبحان اللہ یہ علم کی طلب ہے یہ علم کی تڑپ ہے یہ علم کا شوق ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ماں کی محبت بھی چھوڑ دی گھر کی محبت بھی چھوڑ دی وطن کی محبت کو بھی قربان کر دیا بیوی بچے کی محبت کو بھی قربان کر دیا سبحان اللہ اور ایسا مقام پایا ایسا مقام پایا سبحان اللہ آج ہم لوگوں کو علم کی قدر نہیں ہیں ہم اپنی اولادوں کو یا خود اس طرح دھیانی نہیں کرتے کہ دین پڑھیں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے دین پڑھنے کے لیے اپنے بیوی بچوں اور گھر اور وطن کی قربانیاں دی تھے اور علم حاصل تھے